نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ویلٹیک میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جی ایم اے ڈبلو ویلڈنگ یعنی گیس میٹل آرک ویلڈنگ تو گیس میٹل آرک ویلڈنگ کیا ہوتی ہے اس کو آج سمجھیں گے جی ایم اے ڈبلو ویلڈنگ کیا ہے جی ایم اے ڈبلو ویلڈنگ میں ہم جب ویلڈنگ کرتے ہیں تو اس کا جو مولٹن پھول ہوتا ہے یعنی کہ پنگلہ جو میٹیل ہوتا ہے اس کو ایک گیس کے ایک انرٹ گیس کے دوارہ کور کیا جاتا ہے جس سے کہ بہاری واطنگ کی جو گیسیں ہوتی ہیں ان کا پرباہ پنگلے ہوئے میٹل پر نہ پڑے اگر ان کا پرباہ اس پر پڑتا ہے تو ویلڈنگ میں کچھ دوست آ جاتے ہیں جیسے پینول اور پورسٹی کا دوست اس میں آ جاتا ہے تو جی اے می اے ڈبلو کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے جی اے می اے ڈبلو کا استعمال اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کے دوارہ ویلڈنگ کرنا آسان رہتا ہے اور اس کے دوارہ لگاتار ویلڈنگ کر سکتے ہیں بار بار الیکٹور بدلنے کے ہو سکتا نہیں ہوتی ہے اور اس کی ویلڈنگ میڈ کے اوپر کوئی فلکس کی پرت نہیں دکھائی دیتی جی اے می اے ڈبلو کو مگ اور مگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے مگ تو مگ کا کیا مطلب ہے آئیے جانتے ہیں مگ کا مطلب ہے ایم فور میٹل آئی فور انٹ جی فور گیس یعنی کہ میٹل انٹ گیس ویلڈنگ کرتے سمیں ہم ایک انٹ گیس کا یوج کرتے ہیں انٹ گیس کے روپ میں اگر ہم آرگن اور ہیلیم گیس کا یوج کرتے ہیں تو اس پددی کو ہم کہیں گے مگ ویلڈنگ کیونکہ آرگن اور ہیلیم سمپونڈ انٹ گیس ہیں ان کا پریوک جدتر کیا جاتا ہے نون فیرس کی ویلڈنگ کیلئے کارمن اسٹیل کو چھوڑ کر سبھی دھاتو کی ویلڈنگ کیلئے جدتر آرگن اور ہیلیم گیس کا ہی پریوک سنڈنگ کے روپ میں کیا جاتا ہے تو اگر ہم آرگن اور ہیلیم گیسوں کا یوج انٹ گیس کے روپ میں کرتے ہیں تو اس پرکیلیا کو کہیں گے ہم مگ ویلڈنگ آپ سمجھتے ہیں مگ ویلڈنگ مگ کیا کیا مطلب ہے تو مگ ہے ایم ای جی میک یعنی ایم فور میٹل ای فور ایکٹیو جی فور گیس یعنی میٹل ایکٹیو گیس میٹل ایکٹیو گیس اس کی فول فورم ہے اس میں ہم ایک جو سلنگ کے روپ میں گیس کو یوز کرتے ہیں وہ ایک سیوٹو گیس رہتی ہے تو سیوٹو گیس چمپون انٹ نہیں ہے یہ ویلڈنگ کے دوران ایکٹیو ہو جاتی ہے اس لئے ہم اسے میٹل ایکٹیو گیس کہتے ہیں اور کہیں جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم سیوٹو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں سیوٹو گیس کا یوز کیا جاتا ہے اس لئے اس کو ہم سیوٹو ویلڈنگ کہتے ہیں اور اس میں جو سیوٹو گیس ہے یہ ویلڈنگ کے دوران ایکٹیو ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو میگ بھی کہتے ہیں اس کا پریوگ زیادہ تر کارمن سٹیل کی ویلڈنگ کے لیے کیا جاتا ہے تو ابھی آپ نے جی ایم اے ڈبلو مگ اور مہگ کو سمجھا تو آئیے اب ہم اس ڈائیگرام کے ثرو سمجھیں گے جیسے یہ ہماری ویلڈنگ ٹورچ ہے تو یہ ہمارا بیس میٹل ہے یہ کونٹیکٹ ٹیپ ہے اور یہ نوجل ہے اور یہ ہے اس کی الیکٹورڈ تو جب یہ الیکٹورڈ بیس میٹل پر ٹچ ہوتی ہے تو یہاں پر آرک اتپن ہوتی ہے تو آرک اتپن ہونے کے بعد یہ میٹل یہاں پر پنگھلنے رکھتا ہے یہ جو الیکٹورڈ ہوتی ہے فیلر میٹل کا بھی کام کرتی ہے اور آرک بھی بناتی ہے تو جب یہ آرک بنتی ہے یہاں پر میٹل پنگھلتا ہے تو وہاں پر ہمیں جورت ہوتی ہے ایک سیلڈنگ گیس کی جو کی باہری ویلڈنگ کی گیسوں کو دور رکھے اور اس کا ویلڈنگ پر کوئی پرباہ بھی نہ پڑے تو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں سیو ٹو گیس اگر ہم کارمن اسٹیل کی ویلڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پر یوز کرتے ہیں سیو ٹو گیس اگر یہاں پر ہم سیلڈنگ کے روپ میں آرگن اور ہیلیم کا یوز کرتے ہیں تو اس پرکریا کو کہیں گے ہم میک ویلڈنگ اور سیو ٹو کا یوز کرتے ہیں تو اس پرکریا کو کہیں گے ہم میک ویلڈنگ یا سیو ٹو ویلڈنگ تو یہاں اس طرح سے یہ گیسے کور رکھتی ہیں پنگلے میں میٹل کو اور دوس پر باہو ویلڈنگ میں نہیں آتے کوئی بھی دوست اس میں نہیں آتے تو اگر آپ کو سمجھ میں آیا کہ جی ایم اے ڈبلو مگ میک اور سی او ٹو ویلڈنگ کیا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں جس سے نئی ویڈیو کا نوٹ ڈیوشن آپ کو پرافت ہوگا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں